اسلام علیکم دوستو ساڑھے گیارہ بج رہے ہیں اور کچھ دیر میں آپ کے ساتھ گفتکو کروں گا آج کا عنوان ہے باجہ سنگھ کی حقیقت اس کا نام میں نے باجہ سنگھ کیوں رکھا بات دراصل یہ ہے کہ میری تحقیق کے مطابق انہیں پہلے چھوٹا رہنے مسانگٹی کے پاس مردوں کی میت میں باجہ بجاتا تھا پنگی بجاتا تھا اور اس کے پاس اتنی بدبو آتی تھی کہ بعد میں باجے والے اس کو حکال دیئے والے بہت گندہ ہے بھائی تیرے پاس وہ آتی کتے سال سے نہیا نہیں اور مردے کو جلانے سے زیادہ بوجھ ہے وہ تو پنگی بجا نہیں آیا تو آری بلکس کو نکال دیئے تھے وہاں سے اس کا نام باجہ سنگھ پڑ گیا میں اس کا نام جو ہے وہ ساری حقیقت معلوم ہونے کے بعد اس کا نام میں باجہ سنگھ رکھا اتنا بدبودہ ہے انہیں پہلی چیز دوسری تُو میرے کو پچھانتا رہے واجہ سنگھ ایسا نمستے کرتا تھا اٹھکے میرے کو تیرے کو میں یاد دلاتا ہوں بھگا رہو ساب یاد ہے تیرے کو تیرے اصطاد تیرے کو جو کارپوریٹر کا ٹکٹ دیئے تیلگو دیشم گوشا محل کے انچارچ کانسٹوٹینسی انچارچ جو میرے بہت اچھے دوست تھے جب میں تیلگو دیشم میں تھا سیویٹ سٹی سیویل کورٹ کے باجو گلی میں ان کا بنگلہ تو ان کے بنگلے کے سامنے آکے بیٹھے رہتا تھا گھنٹو کارپوریٹر کے ٹیویٹ کے واسطے میں مزفر علی خان صاحب جو ملک پیٹ کے تیلگو دیشم کے انچارچ ہے انہوں میں بھگا رہو صاحب کے پاس آتے تھے بھگا رہو صاحب میرے بہت بڑے فیان تھے میرے تخریروں کے بہت زیادہ چاہنے والے تھے مر گئے بھگوان ان کے آتما کو شانتی دے بہت اچھے آدمی بہت سیکولر آدمی تھے جہاں میری تخریر ہوتی بھگا رہو صاحب وہاں پہ آکے بیٹھتے تخریر میں سنتے اور اس کے بعد بولتے سلیم صاحب آپ کی تخریر سن لے کے علی آیا سلیم بھائی میں تو اتنا اچھے آدمی تھا انہوں گوشہ محل کانسٹرٹنسی کے انچارچ یہ وہاں باہر بیٹھے رہتا تھا میں مزفر بھائی اس زمانے میں یہ سارے جو کانسٹرٹنسی انچارچ ہے یہ لوگ کارپوریٹر کے ٹگٹس باٹنے کے لیے آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کس کو دینا کارپوریٹر کا ٹگٹ تو یہ لوگ بار بار مل رہے تھے تو ہمارا بار بار جانا ہو رہا تھا وہاں پہ انہیں ڈھیلا پائجاما پہل لے کے ماں بیٹھاوا جیسے ہم کار سے اترے فوری اتر کے ہمارے کو نمستے کرتا تھا میرے کو مزفر بھائی کو اس کے بعد میرے کو یہ کوئی تلگو دیشم کا آفزرور سمجھتا تھا ٹگٹہ دینے کے لیے چندر بابو نیڈو صاحب کوئی آفزرور کو رکھے ہیں یہ تمام چیزیں دیکھنے کے آستے تو جب گئے اٹھتا نمستے کرتا تو یہ اس کی حالت اس کا مو اس کی صورت دیکھیں میرے کو ذرا وہ زمانے میں وہ ہوا اس کی صورت کیسی ہے بھائی ہے بار بار میں اس کی صورت کو جب کبھی گیا ہے نہیں بٹھا ہوا ہے وہاں پہ اس کی صورت کو دیکھیں میرے کو ذرا سا کندرہ ہاتھ ہوتی تھی اس کو بلکل مکرو خسم کی اس کی صورت ہے تو ایک دن بھگارہ صاحب بولے کہ بھائی میں گوشہ محل کے ٹکٹہ فائنالائز کر لیا مزفر بھائی اور ایک جو ہے وہ باہر بٹھا ہوا ہے دیکھو ایک کو شیٹ پین لے کے ڈھیلے پیجامے میں تو اس کا نام راجہ سنگھ ہے اس کو جو ہے ٹکٹ دے دوں گا سنچ رہو کیونکہ انہیں جیت کے لالتوں بولکے بھر رہا میرے کرنے کینڈیڈنا بھی نہیں ہیں گوشہ محل کے اندر لڑنے والے تو مزفر بھائی بولے ٹھیک ہے آپ کے ایریے میں اگر آپ دے لینا چاہ رہے ہیں انگر ایک شیٹ بڑھ جاتی یا کارپورٹر کی شیٹ بڑھ جاتی مگر انہیں تیلگو دیشم کا ممبر ہے کیا تو بگارہ صاحب بولے نہیں وہ پارٹی کا ممبر بن جاتا ہوں بھر رہا اور چندربابو نیڈا سا بار بار بھر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ جیتا کے لاؤ مزفر بھائی بولے میرے کو بھی زیادہ فورس کر رہے ہیں بھائی میں بھی جا کے سنگیر ایڈی صاحب کو اٹھایا ان کو اٹھایا آسلم کو سینوں کو یہ لوگ ہیں جیتنے والے کینڈیٹ ہیں زیادہ سے زیادہ میں بھی ملک پیٹ میں چار پانچ کم سے کم جو ہے جیتانا چاہ رہا ہوں اسی لئے اچھے لوگوں کو دیکھ کے میں بھی وہاں پہ ٹکٹ دے رہا ہوں تو اب میں یہ سن رہا تھا باتچیت تو میرے کو پوچھے بھگارو سب کیا سلیم بھائی کیسا رہے گا میں بھلا کس کا بول رہے بھگارو اور ناپ تو بھلا باہر جو بیٹھا ہوا ہے سو میں بھلا اس کی صورت کیسے گی دکھری بھگارو سب تو بھلا اس کی صورت آپ بھی بہت اچھا مزاک کرتے سب اس کی صورت ہوجی کیسا گیچ ہے انہیں بھلا بھگارو سب مر گیا بیچارہ تو اچھا آپ یہ بولو میرے کو اس کی صورت کے بارے میں آپ کچھ بولو آپ اچھا بولتے تھا رہا میں بھلا اس کی صورت میں آپ کو ایکزامپل ہونا آپ کو تو بولے ہاں ایکزامپل دو میں بھلا وہ ٹائلٹ نہیں آتا دو تین دن اس کے بعد جا کے کموٹ پہ بیٹھتے بیٹھ کے برے برے صورتہ بنتے دیکھو آپ ٹائلٹ آنے کیاستے اس کی صورت جو ہے ویسی چھے جی کبھی ٹائلٹ نہیں آیا زور دیکھے صورت تیڑے ہی بھنگی ہو گئے تو یہ کانسٹوپیشن کا لینڈا دہراولا مہی ہے بہت ہسے بیچارے بہت ہسے مظفر میں بھی ہسے ارے سلیم بھائی آپ کے بات آرے دے دیتا ہوں بھائی اس کو میں ارے تیرے کوئی ٹیگٹ غلطی سے اس ٹائم پہ بگرہ ساتھ تیرے کوئی ٹیگٹ تیرے کوئی دے دیئے ہونا تو کارپوریٹر بن گیا کارپوریٹر بننے کے بعد تو کتے پنے کے باتیں کرنے لگا ہندو مسلمان اس خصم کے جہتے شروع کرا اب تیلگو دیشم میں وہ کلچر نہیں تھا ایک دن میں عدالت کو کچھ کام سے گیا پلٹ کے بگرہ ساتھ نے رکا میں چائے پینے کے لئے میں بگرہ ساتھ کے اولا ساتھ کس آدمی کو ٹیگٹ دیے جانوار کو آپ انہیں کارپوریٹر بن کے اس خصم کے حرکتہ کر رہا تو بگرہ ساتھ تیرے بارے میں بولے رہے کتے کو کھرنے پچی سالیم صاحب کتے کو کھرنے پچی ایسا آکے بیٹھتا تھا یہاں چبوترے پہ آپ لوگاں دیکھے نا آپ مظفر پہ دونوں بھی ویٹنس ہے کتے دنیا پہ آکے بیٹھا ہوا رہا میرے پاس جیتتا ہوں بول رہا عوام کی سیوہ کرتا ہوں بولا میں دیا ٹیگٹ اس کو اب انہیں جیتنے کے بعد کتے کو کھرنے پچی میں جا کے چندرباگو نیڈل ساب کو بولا صاحب انہیں جو ہے ایسا ہندو مسلمان ایسے باتاں کر کے لڑا رہا تو چندرباگو نیڈل ساب میرے کو بولے دیکھو بگا رہو ابھی غلطی ہو گیا دے دیئے انہیں جو ہے کارپوریٹر بن گیا ابھی اگر اس کو نکال دیئے یا سسپنٹ کرے تو انہیں ہیرو بن جاتا اور اس کو ایسی پینڈنگ پڑے ہوئے رہنے دو اسے پارٹی کی ایکٹیویٹیز میں مد بولو اس کو ایسی دالگے رکھ دو کوئی بھی پروگرام میں نہ تم جاؤ نہ جو ہے اٹین کرو اس کے ایریے میں نہ اس کو پارٹی آفیس کو آنے دو بعد میں اس کو سسپنٹ کر دیں گے درہا پینڈنگ کر کے انہیں تو بی جے پی اٹھا لے کے اس کو جو ہے ایمیلے بنا دیتی یہ بات چندرباگو نیڈل ساب بگا رہو صاحب کو بولے بگا رہو صاحب اس کو ایسی پینڈنگ رکھے بہت چلنے لگے ان کے بھی کئے دوست ہندو دوست گوشہ مہل کے بولنے لگے ان کو بگا رہو صاحب کہ اس کو دیئے جی ٹکٹ آپ یہ بہتی غلیظ نکلا آئے انہیں اور اس کو جو ہے دے دیئے باجہ سنگھ کو ٹکٹ آپ بہرحال اس کو پینڈنگ کر کے کر کے بعد میں اس کو جو ہے تیلگو دیشم سے سسپنٹ کر دیئے لیکن جو چندرباگو نیڈل ساب بولا تھا کہ اس کو سسپنٹ کر دینے کے بعد انہیں جا کے جو ہے بی جے پی کا ٹکٹ لیتا ایمیلے الیکشن آیا انہیں گیا جا کے وہاں پہ بی جے پی کو جو ہے ٹکٹ اپلائی کرا بی جے پی والے بھی غلطی میں کشن رڈی صاحب یہ سمجھے ایک ایمیلے کی سیٹ بڑھ جاتی ہے ہماری تیلگو دیشم کی سیٹی میں بی جے پی کی سیٹی میں اس کو جو ہے ایک اچھا امیدوار سمجھ کے اس کو جو ہے سیٹ دے دیئے انہیں کیا کرا جیتے دیئے سیٹ جیتنے کے بعد ایمیلے بن جانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرا کشن رڈی صاحب کے خلاف بغاوت کرا پارٹی کے آفیس میں سینئر لیڈر پریسیڈنٹ بی جے پی آنڈرہ پردیش تھے جب تو انہوں ان کے تعلق سے انہیں جو ہے انہیں جو ہے تیلنگانہ کے اندر ان کے خلاف جو ہے سازش کرنے لگا ان کو ہٹاؤ انہوں جو ہے برابر کام نہیں کر رہے انہوں برابر فرقہ وارانہ جو ہے فساد وساد نہیں کر رہے جیسی بات کرا کشن رڈی صاحب اس کو لاکھ مار کے بی جے پی کے آفیس میں سے حکال دیا ارے باجہ سنگھ وہ لوگاں بھی لیڈر آہے تیری پارٹی کے کشن رڈی صاحب کو دیکھ وہ بندارو دکتاریہ صاحب کو دیکھ پورے مسلمانوں کے دعوتوں میں دیکھتے ہو لوگا مسلمانوں کے مہتاوہوں میں دیکھتے ہو لوگا کتنے مسلمانوں کے دوست ہیں رہے دیکھ کتنے مسجدوں کو تو تمہارا کشن رڈی صاحب جو ہے کتنے مسجدوں کو امبر پیٹ کے اندر جو ہے گورنمنٹ کے مسجدوں کو دس لاکھ روپے جو ہے فنڈ دلایا ابھی پندرہ دن پہلے پورے مسجدوں میں جا کے جو ہے پیسے باتا چکا باتا دیکھ بندارو دکتاریہ کے پاس جا سبح کو جا کے دیکھ کتنے مسلمان آتے کتنے بیٹھتے کتنے دعوتوں میں مسلمانوں کے انہوں جاتے بندارو دکتاریہ ارے پالیٹکس الگ جگہ ہے اور یہ جو گندے باتا ہیں وہ الگ جگہ ہے اب تیرے باتاں جو ہے بہت زیادہ اور ہوگئے بہت زیادہ تو مچ کر دیا آپ تو اب میرے کو پبلک بار بار بری سلیم بے ذرا آؤ ذرا اس کے بارے میں ذرا اس کی حال حقیقت بتاؤ آپ پرانے ہیں آپ جانتے ہیں اس کی پوری حال حقیقت تیری حقیقت میں مسان گٹی کے پاس باجہ بجانے کے جب سے پچھانتوں تلکوں میں معلوم کرا اس کے بعد تو کارپوریٹر کا تو میں دیکھا تو میرے کو نمستے کرتا تھا مظفر بھئی کو میرے کو یاد کر تو پرانا ٹائم یاد کر چبوترے کا نہیں بیٹھتا تھا اگر دیکھ تین خسم کے کتے رہتے یہ کتہ رہتا پال تو کتہ رہتا لوگاں اس کو پالتے کتے کو کتے کے بسکٹ کھلاتے اس کو نھلاتے شمپو سے نھلاتے کتے کو امریکہ میں لندن میں تو کتے کو ساتھ سولا لیتے اس کا نام رکھتے موٹی ٹامی ایسے نام رکھتے گودوں میں کار میں بھی لے کے جاتے تیرے کتوں کو سنا تو سن تیرے گنے پہنچ جاتی فوری دو منٹ میں تیرے پاس پہنچا دیتے لوگا کتوں کو کار میں لے آتے کتہ کار میں بٹھاوا رہتا پٹہ اٹھا دان لے کے کھلاتے پھراتے بوٹ میں لے کے جاتے یہ کتے کی عزت رہتی وہ پالتو کتہ رہتا دو نمبر کا کتہ آوارا کتہ رہتا یہ دیکھ روٹ کے اوپر پھڑتے رہتے کتے گوش کی دکان کا نے رک گیا تو میاں بھائی گوش کارتے کارتے کتے کتے کو دو چار بوٹیاں پھیک دیتا چھچڑے کے کھا لیتا کتہ یہ نمبر دو کتہ رہتا آوارا کتہ ایک تیسرا کتہ رہتا وہ کتہ کنتری رہتا کھجا لیتے وے کر لیتے وے مائلہ گندہ اس کے جسم کے اوپر پھوڑے ادھر ٹانگ تیڑی کانگ تیڑا میں کونے بٹھاوا رہتا خالی گیسوالوں کو بھوکتے رہتا بھو 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 ایک پھتر اٹھا کے مارتے اس کو کین 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 پندرہ منٹ تک کین کین کرتے رہتا وہیں بیٹھ کے تو تُو جو ہے کنتری کتہ ہے پہلی کالیٹی میں نہیں آتا پالتوں میں نمبر دو کی آوارا کالیٹی میں بھی نہیں آتا روڈ پہ پھڑتے سو تُو کنتری ہے اب کئی جن سے تیرے بارے میں چل رہا کس کی اولاد ہے انہوں بور رہے ہیں خاجہ بلال بور رہے ہیں نواب صاحب ارے نواب صاحب نہیں بھائی یہ کہاں سے لے کیا کہ نواب صاحب کو ملا رہی نواب صاحب جو نواب صاحب کے بیک ڈور کے بچے ہیں پیچھے کے دروازے کے وہ جو رہتے ان کا بھی اگر چہرہ دیکھے آپ تو ان کے اندر بھی نواب صاحب کا ذراہا سا جھلک آتی کالے بھی رہتے ہو چہرے کے اوپر ایسا مسکرہ ہٹ اور پیارا چہرہ رہتا دیکھتے پچھان لے نا ارے کوئی رائل فیملی کا دکھ رہا ہی نہیں بول انہیں نواب وہ آپ کہاں ہیں بھائی اس کو نواب بول کے جو ہے کیوں نوابوں کی بیجزتی کر رہے ہیں کون کر رہے وہ میں سخت ناراض ہوں وہ نواب وہ آپ بولنے والوں سے میں ان سے باتچیت بن کر دا لوں گا آئندہ اس کو نواب بولے تو اس کو تلاش کرنے کا ہے تو سدھی رسالے وغیرہ میں دیکھنا وہ سدھیاں دیا آئندہ تو کوئی پورا نکالے ان لوگوں کو کب تو بھی بھوک لگی وہ لگی تو ادھر ادھر نکل جاتے تھے لوگا کئی بھی ملا کھانا کھا لیے تو یہ ایسی نکلے ہوں گے کبھی سائگی لگل کے اوپر منگا لہٹوں گا لہٹ کی طرف وہاں بھوک لگی کھالی ہے کھانا تو یہ اس کی صورت کے حساب سے اس کو نواب بولنا بیکار ہے انہیں کنتری ہے ایک چلو در اخیقت دیکھا گیا تو اب اس کو اب کیا کر رہا شعبہ یاترہ نکالا شعبہ یاترہ کے دن سے ایک دو دن پہلے سے جو ہے گربڑ کرنے کی تیاری کرا فیل ہو گیا رام نومی کی دن اس کے بعد جو ہے دوسری یاترہ نکلی ہنومان جنتی ہنومان جنتی کی یاترہ سے ایک دن پہلے بھی انہیں جو ہے بہت کوشش کرا ٹسل کرا پولیس کے خلاب بولا اس کے بعد انہیں کیا سمجھا نئے کمیشنر صاحب آئے نئے کمیشنر صاحب آئے نئے نئے ہے ہوا بناوں گا سوچا لیکن وہ کمیشنر صاحب پرانے کمیشنر صاحب بھی ٹائٹ نکل گئے انجانی کمار صاحب وہ انجانی کمار صاحب باڑی سٹارٹ کر کے سیدھا دھول پیٹ منگل ہٹ پرانا شہر پورا آگئے انہوں ایک جگہ جا کے تخریر کر دیا اتنی ٹائٹ تخریر کرے انہوں ان کی تخریر کو سن کے اس کا پائیجامہ کچھا ہو گیا انہیں بھلا اگر کل اگر کچھ بھی گربڑ کرا تو جو ہے پھر یہ انجانی کمار صاحب مارے سرکا دھیرا میرے کو کمیشنر صاحب دھو دیتے قیمی انہوں لہذا خاموشی سے نکلا خاموشی سے گیا خاموشی سے آ گیا نکل کے کوئی گربڑ کرنے کا موقع نہیں ملا اس کو اور اگر کرتا بیٹا تو اتنی مار کھاتا تو تیرے کو اندازہ نہیں ہے پورا سی سی ٹی وی کمانڈ کنٹرول تھا ایک ایک انچ پولیس دیکھ رہی تھی ایک ایک انچ ایک لاری سے دوسرے لاری کے درمیان میں بھی پولیس والے کمانڈ کنٹرول میں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے بچ گیا لکھی لکھی اس کے بولتے اس کو ورنہ تو جو ہے سال تلک کا جو ہے بسترے پہ پڑا ورہ دا پولیس کے ماراں کھا کے اور یہ گائی ہر تھوڑی دن کو آتا آ کے جو ہے وہ گاؤں آتا اور یہ چارہ بیچ کے کھا جارے نہ رہے پورا بھوکے مار رہے لے کے جا کے اممہ اممہ بل کے بند کر دیکھے ان کو دوا نہیں علاج نہیں کرلو روپے گورنمنٹ سے آ رہے ہیں گاؤشالہ کے نام پہ کھا جارے اور پورا بڑا جنور کٹ کے سعودی عرب کے فریج کے اندر انڈین میٹ انڈین بافالو میٹ دوبائی میں میٹ سارے گلف کنٹری میں میٹ وہ لوگاں کھانا گوش سعودی عرب میں جا کے کھانا گلف میں جا کے کھانا دوسرے کنٹریوں میں جا کے کھانا یا نہیں کھانا اری چلانے والے کون ہیں رہے سب تیرے چچا مامو پھپا تیرے پورے رشتے دار ہے وہ کوئی بھی مسلمانہ نہیں ہے بڑے بڑے سلاٹہ روضہ والے اگر تیری ماں جنی سہی باپ کا اولاد ہے تو ایک باپ کو پیدا ہوا تو جا کے وہ سلاٹہ روضہ بن کر آ دیکھ تیلنگانے میں کتے سلاٹہ روضہ ہیں دیکھ الکگیر ہو رہا وہ جا جا کے تو اے مل ہے نا تو جا کے وہ سلاٹہ روضہ کو بن کر آ دے گوشت جانا نہیں ہے باہر یا تو بھی سستہ ہوتا گوشت اتتا مہنگا گوشت کھا رہے ہم لوگاں پریشان ہیں کلیاں نی بریانی مہنگی ہو گئی بڑے کا بھی کھا رہے تو آدھا کلو پاؤ کلو اتپو لے کے آگے بھی کام چلا رہے ہیں مہنگا اتتی بڑھ گئے اس کی اس لیے بڑھ گئی یہ حرام زیادے پورے مل کے یہ گوشت کو جو ہے پورا جو ہے باہر بھیجا رہے ان کو ڈالر میں ریال میں پیسے مل رہے ایکسچینڈ میں تو یہاں خالی جو ہے پھوکا رہے ہیں اببہ کو نہیں کٹو ان کو نکو کٹو چچا کو نہیں کٹو مامو کو نہیں کٹو پھپو کو نکو کٹو بھیجا رہے ہیں سو پھر کون ہے رہے وہ اس کو نہیں رکھتا وہ نہیں دکھ رہا تیرے کو آج کہتے انٹرنیٹ پہ اس کو گالیاں دیئے کہ تے کوئی کون دیئے کی گالیاں تیرے چی لوگاں ہوں گے تیرے کو گالیاں دیئے سو گڑمبے والے ہو منگل آٹ کے ایک کلیب بنایا کلیب بنا کے گندے گندے ملے ملے کیا کیا کی بول رہا سن بیٹا ارے راجہ بچے اچھا ذرا غور سے سن توں تو جو گالیاں دی رہا نا وہ پرائمری کلاس کے گالیاں ہیں وہ پرائمری کے نرسری کے تیرے کو گالیاں سکھنے کا ہے تو آ میرے پاس آ یا خود پرے کو آ میں تیرے کو گالیاں کے اندر پی ہیش ڈی کراتا ہوں ملے گونے بڑے بڑے کتاب ہیں آئیسے بڑے بڑے آئیسے ایسے گالیاں ہیں تو کبھی زندگی میں سنا نہیں ہوں گا تو سنجھ میں نہیں سکتا وہ گالی وہ گالی سن کے تو بھیوس ہو جانا پیرا پکڑ لینا میرے پکڑ کے بولنا آرے ساپ آئیسے بھی گالیاں ہیں کیا اس کو گالی بولتے کیا بولنا تو آئیسے گالیاں ہمارے گنے ہیں ہمارا ایک ایک بچہ کھلے ایسا چھیڑے تو کھلے کھلے دیتا گالیاں یا خودپورے میں آگے آرے ہی بولے تو آرے تیری ماں کو بولے تیری بہن کو چھوٹے چھوٹے بچے بڑے لوگاں ہم تو جو ہے پڑے لکھے ہیں گالیاں میں ہم خود آکسپٹ سے یا خودپورے سے پڑے بھی ہم لوگاں تو آہاں ہمارے گنے ہم سکھاتے تیرے کو گالیاں کائسے رہتے گالیاں کائسے دیتے گالیاں کا بھی کوئی مطلب رہتا تیرے کو گالیاں کا مطلب معلوم رہے اب یہاں پہ نہیں دے سکتے گالیاں ہمارے گنیاں تھا یہ فیس بک کی اوپر آکے گالیاں دینا وہ دینا اچھا نہیں دیکھتا ویسے بھی میں وضو سے ہوں وضو کے اندر گالیاں دینا اچھا نہیں میں تو تیرے کوئے ایک سمپل کے طور پر گالی دیتا تھا میں ایسی گالی دیتا تھا کہ تو زندگی میں پھر گالی دینا بھل جانا اگر اس کے بعد نیکسٹ سیکنڈ اپیسوڈ میں اگر تو گالیاں دیا بول گیا معلوم ہوا ہم لوگوں کو تو وہ گالی میں فیس بک کی اوپر آکے دیوں گا دینا نا دوستو اس کو گالیاں وہ گالی دینا نہیں دینا میں بولو آپ لو وہ گالی میں دے دوں گا یہ کچھ گالی زیادہ نے ایک لاک گالیوں کی ایک گالی ہے وہ آکے گندی گالی میں دیدہ لوں گا یہ روٹین گالیاں نہیں ہے پی ایس ڈ کی گالی ہو اس کے بعد کیا کروں گا معلوم اگر تو کئی میرے کو ملا تیرے دونوں پائجمے جو بڑے ہیں نا وہ مانکے پینے اسر کا پھٹتا کہہ رہے ہیں پائجمہ پائجمہ ساہی پین کون دیے تیرے کو کوئی سندھی رسالے میں سا لالیا گیا پائجمہ ہو ڈھیلا پائجمہ تیرے پائجمے کو بن کے اندر تیرے بارہ چھوے چھوڑوں گا میں ادھر چھوے ادھر چھوے اس کے بعد تیرے سامن کا کیا حال ہوتا تیرا کیا حال ہوتا تو خو سمجھا خالی دو ناڑے رکھوں گا چھوے تو جا ملیں گا چھوے چھوڑ دوں گا تیرے کو مارنے کا ایٹم نہیں ہے تو مارنا گالیاں دینے کا ایٹم نہیں ہے گندے گندے گالیاں دے رہا وہ مسلمانوں کی فلاں ان کی ماں کو ان کی بہن کو ارے ہمارے کسی میں کہا ہے تو کوئی کئی نہ کئی مسٹیک ہے وہ مسٹیک کی جہے تو پیداوار ہے ہنڈیٹ پرسنڈ ہمارے لوگوں کی یہی غلطی ہے بھائی جہاں دکھا کھا لیے جہاں دکھا کھا لیے ارے نئی کھانا ہر جگہ دیکھ کے کھانا پلیٹ دیکھنا جگہ دیکھنا گندی پلیٹ میں کھانی ہے گندہ کھانا ملا کھانی ہے بھائی جیدر دیکھو ٹوگو بولے تو نہیں ہوتا میرے دوستو نہیں ہے نا بلکو ذرا تھوڑا اسٹینڈرڈ مینٹین کرو دیکھو اسٹینڈرڈ مینٹین نہیں کرنے سے گالی گلوش کے آ جارا ہم آپ نے کچھ بھوگ رہا پلٹ کے اور وہ ایک کوریک نکلا جے نواب ایک کام کر تو انہیں دونوں مل کے شادی کر لے ابھی وہ دن تو سی اچھا اس کی شادی کی بھی مزے کی کہاں نہیں ہے بھائی اس کی شادی کے رشتے اس کی فوٹو لگا کے بھیجائے تو پچاس جگہ سے واپس آ گئے بچیاں دیکھ کے ریجٹ کر دیئے اس کو شادی کی ہو جو دیکھ رہی بچی ارے اچھا ہے اس نے پائسے ہے وہ ہے گولمبے کا کام کرتا وہ کرتا یہ کرتا بچیاں اس کی صورت کیسی کی چھے یعنی کانسٹیپیشن کا لینڈا صورت دیکھتے ریجٹ تو کانسٹیپیشن کا لینڈا ہے تو تیری صورت آئینے میں کھڑے کے دیکھا رہے کبھی فوٹو ایسا کبھی تیار ہوا ہوں دا اسمبلی جانے یا کچھ بھی دعوت میں جانے کے آس تے صورت دیکھا سا آئینے میں کھڑے کے تیرے کوئی نیمیسوس ہوتا تیری صورت کانسٹیپیشن کے لینڈے کے سر کیے ہو بھلکے ارے بھڑ ہو اب اگر وہ کیا نام ہے اس کا حبیب الدین توسی ایک نیا نواب نکلا دیکھ انہیں بھی بول رہا میں بھی نواب خاندان کا ہوں بول کے تو ان دونوں مل کے شادی کر لو امریکہ لندن میں ایسی چھتے شادیاں ادمیوں کیا ہوتے ایک دوسری کی سمجھ گے نا پیار دو پیار لیو جانسن جانسن شادی کر لیتے مسٹر انتھونی مسس انتھونی تو تو کیا کر ابھی وہ دن توسی سے شادی کر لے دونوں مل کے تو بھی صدی ریسالے کا نواب انہیں بھی جو ہے باہدر شاہ زفر کا نواب نواب خاندان میں بچے پیدا کرو ارے سالے تیرے کو تجھے نا تیرا وہ حال کریں گے ہم اگر تجھے نئی صدرہ یا ہیدر آباد ہی ہے تیرے کو جو اب سمجھا کے ایک مرتبہ بول دے رہیں اگر گالی گلوج اگر کنٹینی رکھا تو تو دیکھ تیرا حال کیا کریں گے ہم تیرے کو ایک وارننگ کی طور کے اوپر تیرے کو چھوڑ رہے ہیں تیرے کو یفعیر کرنا ناکے میں جانا ایک فیشن ہو گیا ہر کوئی جارے ایک ناکے میں راجہ سنگھ کے آستے یفعیر انہوں ایک تری لگا دیتے انہوں فائنٹ سیکس کچھ ون ففٹی سیکس لگا کے ایک یفعیر سرکل سا بنا ہے پورے وارٹسوپوں پہ بھی جارے ہیں راجہ سنگھ کے خلاف وہ ہو گیا کتے دو سو ہو گئے اپتہ لگ کا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہم لوگاں یفعیر جس دن تو ہمارے ہاتھ کو لگا اس دن فیشنہ کر دیتے تیرا کوئی جج نہیں کوئی گواہ نہیں کوئی سبوت نہیں کچھ نہیں میاں بھائی ہم ہمارا سنو جس دن پھریں گا اس دن تیرا وہ حل کریں گے تو جو ہے نا پشتائیں گا سمجھا ایک وارننگ کے ساتھ تیرے کو گالی گلوچ کے اوپر تیرے کو جو ہے ایک بار سمجھا کے فرسٹ اپیسوڈ ہے یہ دوسرے اپیسوڈ میں تیرے کو وہ گالی کا انتظار کرتو وہ گالی ایسی ہے وہ سننے کے بعد تُو جو ہے کئی دن تلقہ تُو جو ہے کومہ میں رہنگا پڑا ہوا ارے کیا گالی دیئے بھئے یا خود پرے والے میرے گوبل کے یا خود پرے کی اسپیشل گالی ہے بیٹا ہو تیرے کوئی نیکسٹ اپیسوڈ میں دیتا ہو سمجھ گیا آج کے واسطے تیرے کوئی اتنا کافی ہے تیری ماں کا سالہ شور گھڑنبے کی اولاد دو کوڑی کے سالے باجہ سنگھ اس کا نام باجہ سنگھ کیوں رکھا سمجھ گیا آپ لوگاں مسان گٹی کے نئے باجہ باجاتا تھا ارے کام کرتو قیمی جا جا کے جو ہے نا ایک دس سابون میں تیرے کو دیتا ہوں یا میں نہیں ہے تو بھول ہمارے بھد دوستہ ہیں ایک ایک کارٹن بھی جاتے سابونوں کا لے کے جا بڑا ریکمال لے کے جا وہ بڑے زو گارڈن میں نیلاتے تھے گھتیاں کو اس کو ماں زو گارڈن سے لا کے تھے تمہیں بڑا ایسا بڑا رہتا ریکمال ہو وہ لے کے جا کے گھس کے کہیں بھی جو ہے تلاب کنے جنہیں تلاب کا پانی مہلا ہو جائیں گا ہے تو جا کے تلاب کنے نہایا تو پلٹر ہو جائیں گا پانی ہو اگر وہ پانی دوسرے جنواراں پیئے تو مر جائیں گے تو وہ پانی جو ہے غلط ہے ایڈیا آرہا تھا اس کو کہیں لے کے جا کے نیلائیں یہ تلاب کے پاس بھول کے تلاب کنے کے بکریاں اندر کے مچیاں وہ جنواراں مر جائیں گے اس کی بدبوں کو سالے کیے اس کو ماں بھی نیلائیں سکتے آپ لوگ وہاں سبجہ نے سوچ کے ایک تجویز دو اس کو کہاں نیلائیں گے سمجھے آپ ایسی جگہہ نیلائیں اس کا زہریلا پانی آنگ کا جو ہے وہ نکل کے زمین میں گڑے میں کہیں تو بھی چلے آنا ندیو دی میں نیلانا اس کو کیونکہ دوسرے جنوروں کو خطرہ اس کو نیلانا سے اوکے دوستو آج کا ایپیسوڈ میں باجہ سنگھ کے لیے اتنا ہی ہے آگے کے لیے انتظار کیجئے اگر پھر بولی گا سالہ تو اس کے بعد پھر میں آوں گا آپ لوگ بہت ڈیمینڈ کر رہے تھے بہت دن سے ہمارے دوبائی کے علیمیہ سن رہے ہیں نا آپ لوگ دوبائی میں سعودیاں میں خطر میں سب بہت دن سے میسیجز کر رہے ہیں ذرا سلیم بھائی آئیے ذرا اس کے بارے میں بول کے میں بولا کیا آہمیت دینا بھائی کئی کو بولے تو اپن میاں بھائی اپن جوڑ والوں سے لڑتے لیول سائٹنگ کا اپنا لیول رہتا ہے اپن بلکل چندی چور سے اپن نہیں لڑتے ہیں اپنوں کا لڑنے کا ایک اسٹائل ہوتا اپنے برابر کا لیول کا اب انہیں ہیں تین نمبر کا کنٹری اب کنٹری سے لڑو بولے تو اسٹینڈرڈ مطلب اپنا چی 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 میاں بھائی کا اسٹینڈرڈ خراب ہو جاتا علیم اس کے باس سے جہے تم بھو دن سے بور رہے ہیں میرے سلیم بھائی ذرا آؤ نا ذرا آؤ نا بول کے آنے کو کچھ بھی نہیں ہے بھابا لیکن جہے لیول نہیں ہے اپنا لیول نہیں ہے میاں بھائی کا یہ کنٹری کو جہے کنٹری کو فتر مارنے کا سمجھے اسی لیے میں جو ہے بھو دن سے انجان ہو رہا تھا لیکن اب وہ آج انٹرنیٹ پر کوئی گالیاں دیے گتے اس کو دیے بول کے آکے ملے اولے مسلمان لنگے گالیاں دے رہا گتے رے گالیاں لیاں سب بنو جانا سمجھا اور سیدھا سدھر جا الیکشن کو الیکشن کے سر کا رکھ لیڈری کی جگہ لیڈری کر یہ ہندو مسلمان ایسا کچھ بھی جو ہے کرنے کی کوشش مت کر میرے کئی دوست تھے وہاں تیرے مہلے میں ہندو پچاسو ہندو دوستہ ہمارے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہم جاتے آتے بیگم بزار میں ابھی شام کو بیگم بزار میں گیا تھا ہمارے ایک دوست کی دکان پر سامن لینے کو بٹھا کے چائی مانگا کے وہ مانگا کے بسکٹ مانگا کے میرے کو نچھے تک لا کے دکان پر شیٹ چھوڑا بڑے کارو بار اٹھتے ہمارے بڑی دکانے بیگم بزار میں ایسا نہیں ہے رہے ہندو مسلمان سو مزے میں ہم لوگاں کھا کے پھکے ایک دوسرے کنے کھاتے ایک دوسرے کی ہوتلوں میں آتے ہماری عیدوں میں لوگاں آتے گھر پہ بلا کے شرخوں میں پھراتے تیرے سر کے نہیں ہے تو ہندو نہیں ہے اس لیے ہندو نہیں ہے ہندو رہا تو ہندو مذہب میں اتا نہیں ہے ایسا ہندو مذہب میں ایسا گالیاں دینا مسلمانوں کو برا بولنا وہ بولنا ملہوں کو بولنا ارے بھڑھو ایک کام کرتوں تو جو ہے تیرے کو کئی مسجدہ معلوم وہ مسجدوں کے ہندو اور تا بھینہ ہمارے بچوں کو لے 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 کے دعا پڑھانے کو کھڑے تھے میں پرسن جو ہے آ رہا تھا کان سے آ رہا تھا دیکھ راجہ باجہ چلکل گھڑے کی جامہ مسجد میں مغرب پڑھنے کو رکھا مغرب پڑھ کی نماز پڑھ کے باہر نکلا تو باہر دس ہندو بھینہ کھڑے ہوئے عورتہ بچوں کو لے لے کے میں ایک دم پریشان ہو گیا ایک دم سیڈن لی بھو دن کے بعد دیکھا میں تو میں ہمارے دوست سے پوچھا اتنی مستی عورتہ بچوں کو لے کے کیوں کھڑے تو بولے امام صاحب سے دعا پڑھانے کے باستے کھڑے ہوئے مغرب کی نماز پڑھ کے چلکل گڑا جامہ مجید میں امام صاحب اب دعا پڑھتے اس کے باستے یہ عورتہ کھڑے ہوئے ہیں اب میں کھڑے گیا کھڑے کے دیکھنے لگا امام صاحب آئے پورے بہنہ لائن سے آکے اپنے بچوں کو لے کے آکے خوران کے انہوں دعا پڑھ کے پھوکتے گئے آیتہ پڑھے آیتہ پڑھ کے بچے کو لے کے گئے اے یہ ہوتا رہے ہم مسلمان آئیسے ہوتے اب یہ ہندو مسلمان بلکے نہیں دیکھتے بیمار بچے دیکھ میں لوگوں کی خدمت کرنے کو نکلتا ہوں رضا الائی فانڈیشن سے ہندو مسلمان نہیں دیکھتا رہے بچے ہیں کینسر کے ان کو بھی دیتا ہوں پیسے میں ان کو بھی زمزم دیتا ہوں میں منگتے رہے زمزم صاحب زمزم دے بلکے اب ایک ادمی آرہا میرے کو یلبی نگر سے میرے کو بل رہا صاحب وہ پانی دیئے تھے نے عثمانیہ دواخنے میں وہ پانی سے جو ہے ہماری اممہ کی طبیعت اچھی ہی سب وہ ہماری بیوی کی طبیعت اچھی ہی سب صاحب میں آکے پانی لے کے جاؤں زمزم کیا آس تیرے میں بلاؤ انہ ڈبیرپورے بریچکہ نے آپ آؤ میں آپ کو باٹل میں دیتا ہوں اس کو زمزم بلتے ہیں نام اکی شریف کا ہے وہ میں آتا ہوں صاحب آپ کا فون نمبر لیا تھا جب میں اب آرہا بچھا رہا ہو آیا تو اس کو لے کے جا کے پانی دیتا ہوں زمزم کا میں اس کی اممہ اچھی ہو جاؤ اس کی بیوی اچھی ہو جاؤ ہمارے زمزم کے پانی سے ہم لوگ آئی سے ہیں ہم لوگ آئی سے دل والے ہوتے دیکھ وہ غریب حجام ہیں چاترگھاٹ کے پاس دیکھ پڑھا ہے گھر میں کھانے کو نہیں کراہے کو نہیں فونہ کر کر کے روتا صاحب کھانے کو نہیں ہے صاحب کراہے بھرنے کو نہیں ہے بچ پر لی آرہوں میں ہی اس کی اممہ جاتے ہاتھ جڑ کے دعا دیتی کوئی نہیں آتے ہماری ہندوان ہماری مدد کو یہ بڑا بابا آتا ہمارے کو پیشے دیتا کراہے کے گھر کے پیراں پڑھنے جاتی میں بولتا ہممہ نہیں کرنا ہے بھگوان نے اکسا ہمارے کہنے بھگوان نہیں رہتا ہم انسانے تمہارا بچہیں ہجامت کرتا تھا پورا ملک پیٹ جانتا بچے کو کیانسر ہو گیا ایک بیٹا اممہ تیرا آرے نکل رہے باہر دیکھ تیرے کتے ہندو بھایاں بھرنا کتے دوا خانوں میں پڑے ہوئے رہے پیراں گھس رہے ہیں ہاتھاں گھس رہے ہیں جارے بھڑ ہو وہاں جا کے ان کی خدمت کر پیسے دے تیرے تنخاق کے پیسے انگو باٹ جا کے ان کو خون دلا دوا دلا دوا خانے میں دیکھ تیلگو میں کیسا پیچھے پیچھے میرے بھاگ کے آتے دیکھ وہ کام تو نہیں کر رہا خالی آرہا ہندوستان ہندوؤں کا اسطان ارے کون بولے رہے تیرے ہندوستان ہندوؤں کا اسطان ہندوستان مسلمانوں کا اسطان اُلٹھا رہے تھا ہمیشہ سیدھا نہیں رہے تھا ہم لوگاں نکلے ہوئے ہم لوگاں اُلٹھا بولتے ہندوستان بولے تو مسلمانوں کا استان مسلمانوں کی جگہ سمجھ گیا یہ ہمارا ہے یہ 800 سال ہماری حکومتی بیٹے یہاں پہ اگر جب اگر ہم لوگاں بھی ایسی سوچتے ہمارے باچہ لوگاں کر دو کام بلکے ایک بھی رہتا ہے تیرے تم لوگاں یہاں پہ پورا ہندوستان صاف ہو جاتا تھا لالوں کے نہیں کرے ویسا مندیران بھی بنائے مندیروں کو بھی پیسے دیے گرزہ کھنا بھی بنائے پورے مذہبوں کو احترام کرے اکبر باشا کیسا تھا ہمارا جوڈا بھائی کو بھی لے کے آگے گھر میں رکھ لے کے شادی کر کے بچے پیدا کرا کون تھی رہے جوڈا بھائی؟ ارے راجہ سن رہا تو جوڈا بھائی کون تھی رہے؟ راچھتوں کی بڑی تھی نا کان سوئی رہے انہیں؟ اکبر باشا کے محل میں سوئی شادی کرے نا باشا دب؟ ارے ہم لوگ آئی سے رہے شادیاں دیاں تو دیکھ ہمارا کو پٹا کے رکھ کئی شادیاں دیاں کرنا ہے تو بچے بہت بیکار پھر رہے ہیں آگے کر لیتے وہ تو دو سو جوڈا بھائی کو ہے تو دے دیا ہمارا کے نئے پانسو پٹے پھر رہے ہیں بیکار ایک سیٹی بجاتے ہیں آتے ہیں بجی سلیم بھائی چلو مانگل آٹ اس کا نئے راجہ سنگھا نئے باجہ کا نئے جا کے وہاں جوڈا بھائی ہیں شادی کر کے لالو تم لوگاں کئی کو پھر رہے ہیں سا راتوں میں یہ چبودرا مشین یہ وہ سو بیکار بہرحال تیرے کو یہ پہلا اپوسوٹ ہے تیرے کو سمجھ میں آ جائیں گا اپنے بچے انجوائے کر رہے ہیں بہترین کامنٹس کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اس کے اندر اوہ فو 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 کیا کامنٹس ہے کیا لائکس ہے اب 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 پورے بھاگ رہے ہیں everybody enjoying 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 very good enjoy بہرحال اب وہ گالی کا انتظار کرنا second episode میں دیوں گارے گالی ہو اور open گالی دے دوں گاں میں تیرے کو چونکہ دیکھ پورے آکے پورے بولتے جا رہے ہیں best مزا لے رہے ہیں پورے سمجھ گیا چل رائٹ اب رات بھر ایک بات پڑھ لے تو سو جا تو اکبر باشا جو دا بھائی 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 تیرے کو پوری فلین سمجھ میں آ جاتی سمجھ گیا چل بیٹا سو جا رائٹ پی لے تھوڑا گولمبہ مار لے گولمبہ مار لے کے اور وہ پائی جامے کچھ ہے ناڑا بل لے نچے سے اوپر سنے نچے سے بل لے ہندیرے میں ادھر چوبے ہوئے بھوت ہے تیرے پائی جامے میں چوبے گھج جائیں گے اندر ہائی سو سامان اومن کتر دیں گے تیرا سب سراخان پڑ جائیں گے تو اوپر بنیں گا کہیں ڈھیلے پہ جامے ڈھیلے پہ جامے پہ جامے پہلوان ہے تو کبھی پہلوان کی لنگوڑ بھی دیکھا تو ایسا ڈھیلہ پہجاما پہلے کا ایسا چلتا جیس تو پہلوانا پہن تے وہ ڈھیلے پہجامے اور شٹا پتلا پہجاما پہن سمجھ گیا نہیں تو اندر کچھ بھی چوبے ہوئے جھنگ رہاں انگرہاں کچھ جائیں گے رات کے خط پے چل سو جا آپ میرے کو بھی کام بھوت ہے چوب ٹیک بیس ڈھو رہاں میرا تو لیول کا نیہیں ہمارے وکے دوستو خدا فیس انجوئے دھا پرگرام ٹائم دینے کے لئے خدا حافظ